بھارتی بنیئے نے نا صرف ریجنل بلکہ انٹرنیشنل لیور پر ہمیشہ دوہرہ موقف اختیار کیا بھارت سمجھتا ہے کہ وہ چالاکی سے کام لیتے ہوئے انٹرنیشنل پاورز کو بے وکوف بنا رہا ہے لیکن حقیقت میں دو کشتیوں پر سوار ہونے کی کوشش میں بھارت خود کو بے نکاب کر رہا ہے دنیا خصوصاً روس کو آہستہ آہستہ یہ ریلائنز ہو رہا ہے کہ انڈیا مہز ایک آغزی شیر ہے اور اسے اپنی توقعات کو کم کرنا چاہیے روس سے ڈیفنس سے ریلیٹڈ سامان ہو یا آئل کی خریداری کا معاملہ یا پھر دیگر ایمپورٹن مواملات انڈیا نے ہمیشہ انٹرنیشنل پاورز کو اندھیرے میں رکھنے کی ٹھائنگ کی اب روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں انڈیا ہتھیار استعمال ہونے کے انکشاف کے ساتھ مودی سرکار کی انٹرنیشنل لیول پر دوغلی پالیسیز بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے انڈیا کے روس اور یوکرین سے ریلیشنز ڈیولپ کرنے کی ٹرائی بغل میں چھوڑی مو میں رام رام کے برابر ہے سوشل میڈیا پر وارل ہونے والے ویڈیو میں یوکرین کی آرمی کے ہاتھوں میں انڈیا میٹ ہتھیاروں کے موجودگی نے انٹرنیشنل لیول پر تہل کا مچا دیا پروف ریویل ہونے پر انڈیا کے روس اور یوکرین جنگ میں انبائز ہونے کا نیارٹیف بھی فیک ثابت ہوا یوکرین سے ملنے والے یونیک ہتھیاروں کے تیاری انڈیا میں ہوئی جبکہ یوکرین انڈیا سے ملنے والے ہتھیار آرمینیا کو بھی سیل کر چکا ہے اینالیسٹ کے اکانک یوکرین جنگ میں انڈیا ہتھیاروں کی فراہمی ڈیپلومیٹک ریلیشن میں کشیدگی کی ریزن بنے گی اس کے علاوہ یوکرین کو ہتھیار فراہم کرنے سے انڈیا کے روس کے ساتھ ریلیشن ڈسٹرب ہوں گے انٹرنیشنل جیولوجیکل بسات پر انڈیا کی ڈیبل کروسنگ کے مسلسل واقعات ایک پربننٹ ایکزیمپل ہے اب یہ ٹائم ہے کہ ویسٹ اس ریالیٹی کو ایکسپٹ کرے کہ وہ غلط گھوڑے یعنی انڈیا پر شرط لگا رہا ہے